موسیقی پاکستان کی مشہور اداکارہ میوش ایاد آج کا لاہور آئی ہوئی ان سے ملنے نجی ہوتل پہنچیں موسیقی مارڈل، اداکارہ، گلوکارہ اور ڈانسر سب شعبوں میں بہت نام کمائیا اب تو عروج پر ہیں جب شروع کیا تو مشکلات پیش آئیں؟ بلکل مشکلات پیش آئیں اور ہمارا ہی کام آسان تو ہے نہیں لیکن جس وقت میں نے شروع کیا اس وقت سوشل میڈیا کا اتنا کوئی دور نہیں تھا تو آپ کا کام ہی آپ کا کالنگ کارڈ ہوتا تھا اور میں نے ہمیشہ فوکس یہ ہی کیا اپنے کام کو میں نے پوری محنت سے پورے دل کے ساتھ اپنا کام جب بھی کیا تو وہ لوگوں کے دلوں کو چھوا تو میری نظر میں سوچا میں نے بہت کچھ نہیں تھا کہ آج میں یہاں ہوں گی بس محنت کی اور اللہم یعنی اتنی زیادہ عزت سے نوازا ساتھ ساتھ سینئرز سے بہت سیکھا اب تو بہت ایزی ہے انٹرنیٹ سے کہ آپ بہت ساری ماسٹر کلاسز لے سکتے ہیں آپ ایکٹنگ کے اوپر آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ہر چیز آپ کی فنگر ٹپس پہ ہے اس وقت آپ کو خود سیکھنا ہوتا تھا محنت کرنی ہوتی تھی کوئی ایکٹنگ سکولز نہیں تھے فلمی دنیا تو زوال کا شکار تھی میں وشہ یاد کیا آئیں کہ فلمی دنیا کوئی اٹھا دیا پنجاب نہیں جاؤں گی جیسی فلموں میں شاندار ادا کیا رہی کی کروڑوں روپے کا بزنس کیا کیا خاص اپنی خوبی سمجھتی ہیں جس کی وجہ سے ایکٹنگ کو جلا بخشی میں اپنے کیاریکٹرز کو بہت سوچ سمجھ کے چنتی ہوں جو بھی پروجیکٹ کرتے ہوں جب وہ میرے دل کو چھوتا ہے جو کیاریکٹر میں اسی پہ کام کرتے ہوں سال میں صرف ایک فلم جی کہ آپ مسٹر پرفیکٹ آمیر خان کی طرح آپ بھی پرفیکشن پہ یقین رکھتی ہیں صرف فلمیں ہی نہیں جب میں ڈرامے بھی کرتی تھی تو میں ایک وقت میں ایک ہی ڈراما کرتی تھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں دو تین ڈرامے ایک ساتھ کر رہے ہوں اس کا ریزن یہ تھا کہ میں پرفیکشنسٹ بھی ہوں اور ساتھ ساتھ میں جب ایک چیز کوئی کام کرتی ہوں تو اس پہ بلکل لگ کے کام کرتی ہوں میں پھر نہیں چاہتی کہ کوئی چیز ڈسٹریک کرے تو میرے لیے میرا کام میرا عشق ہے اور میں فلمیں بھی ڈرامے بھی بہت سیلیکٹیو ہو کے کرتی ہوں جہاں تک سکسیس کی بات ہے محنت کرنا ہمارا کام ہے آگے لوگوں کو پسند آنا اور وہ جب اس کو کامیاب بناتے ہیں پروجیکٹ کو جب وہ اپنی محنت کی کمائی سے فلم دیکھنے جاتے ہیں ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے میرے لیے از این آرٹسٹ کے لوگ اور نہ صرف پل کے فلمیں دیکھتے ہیں ان کو بگیسٹ بلوگ پسٹر رہی ہیں وہ فلمیں میں یہ کہوں گی کہ اللہ ہیس پن ویری کائنڈ اور جب آپ محنت کرتے ہیں تو اس کا ضرور صلح ملتا ہے اور مجھے وہ کامیابی کی صورت میں وہ صلح ملا میں بہت خوش ہوں کھانے پینے کے شکین عام طور پر برزش نہیں کر پاتے آپ کھانے پینے کی بھی شکین ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ برزش بھی کرتی ہیں فٹ بھی ہیں یہ تضاد کیسے دور کرتی ہے دیکھیں میں مجھے کھانے پینے سے میں خود کو نہیں روک سکتی میرے لیے فود is happiness اور اس کے لیے حل میرے پاس صرف یہی تھا حل کہ میں کھاؤں جو مجھے کھانا ہے لیکن ساتھ ساتھ برزش بھی کروں کیونکہ ظاہر ہے از این ایکٹریس ہمیں ایک سرٹن فزیک مینٹین رکھنا پڑتا ہے اور فٹ لگنا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ سے فٹ رہنے کے لیے نہیں میری ویل بینگ کے لیے ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے اگر میں کام کی وجہ سے یا ٹرائبلنگ کے وجہ سے نہیں کر پاتی ورزش تو میں ڈپریس ہو جاتی ہوں سو میرے لیے خوش رہنے کے لیے میرے کھانا بھی امپورٹنٹ ہے اور ورزش بھی امپورٹنٹ ہے تو میں دونوں کو ساتھ لے کے چلتی ہوں بچپن میں ٹام بوائے رہی اب ایک نسوانی کردار بھی بڑی خوبصورتے سے ادا کرتی ہیں کس رول میں زیادہ کمفوٹیبل محسوس کرتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت کم عمری میں مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور ٹام بوائے رہی اور اب بھی میرے اندر بہت ساری ٹام بوائے والی چیزیں ہیں لیکن اپنا آپ کو میں بہت ایزیلی ایڈجسٹ کر لیتی ہوں یا اس سانچے میں ڈھال لیتی ہوں جہاں پی بی میں ہوتی ہوں جس کردار میں ہوتی ہوں شروع میں مجھے تھوڑا سی موشکل ہوتی تھی اور اکسر میری ڈیریکٹر جیسے نبیل کوریشی اگر کوئی سین کر رہے ہیں تو اس میں میری واک ایسی ہوتی تھی کہتے تھے میں ویش تم نے جا کے اپنے اکٹر کو چمارٹ نہیں مارنے تو ہم سارا لڑکیوں کی طرح چل کے جاؤ تو پھر میں سوچتے تھے ہاں 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 مجھے سارا نزاکت سے زیادہ سے فیمنن طریقے سے باڈی لینگویج کو رکھنا ہے اداکاری میں اس چیز کو مینٹین کرنا ہے لیکن یہ دونوں چیزیں میری پرسنیلٹی کا حصہ ہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ان دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے چلتی ہوں اور شاید یہی میرا ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ پی ہے والدہ کی طرف سے اداکاری کے جراسیم ملے وہ بھی ظاہر ہے اداکارہ تھی آپ نے خود کتنا سیکھا اور ان سے کتنا کچھ سیکھا ان سے بہت سیکھا اور میرے مجھے یاد ہے جب پی ٹی وی سٹیشن ہمیں ایکٹنگ کر رہی ہوتی تھی ڈرامی شوٹ ہو رہے ہوتے تھے تو اکثر سکول سے میں ٹی وی سٹیشن ڈرپ ہو جاتی تھی اور میں وہاں بیٹھ کے بس دیکھتی تھی کہ کس طرح سیٹ بن رہا ہے سب محنت کر رہے ہیں لوگ رہرسل کر رہے ہیں کامتے لگے ہیں اور ایک بڑا دنیا ہے جو کہ بڑا مجھے پیسنیٹ کرتی تھی روشنیوں کی دنیا اور مجھے بڑا ایکسائٹنگ اور فیسنیٹنگ لگتا تھا یہ پروسس مجھے لگا کہ شاید میں بھی اس ہی کے لیے بینی ہوں اور جب امی کو دیکھا ان سے انسپریشن لی آج بھی امی سے مشورہ لیے بغیر ان سے بات کیے بغیر کوئی بھی رول ڈسکس کیے بغیر میں اس کو ہامی نہیں بھڑتی کیونکہ میری نظر میں ان کا مشورہ ان کی صلاح ان کا اپنین بہت میٹر کرتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ باہر کہیں نہیں دیکھنا پڑا گائیڈنس کے لیے مجھے میری ماں نے ہی تنا اچھی تنا گائیڈ کیا ہے پلس ان کو اس چیز کا بہت اندازہ ہے کہ ہماری اس کام کی رکوائرمنٹس کیا ہیں کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا تو ان کا اس فیل سے ہونے کی وجہ سے مجھے بڑی مدد حاصل ہوئی کہ مجھے بہت ایفرٹ نہیں کرنا پڑا کہ جیسے کچھ لڑکیاں کچھ ایکٹرز ایکٹریس ہیں جن کے گھر یا بیکگراؤن اس طرف سے نہیں ہے تو ان کو تھوڑی ایجسمنٹ ایشوز ہوتے ہیں شاید تھوڑی سی پرابلم ہوتے ہیں میری کیرس میں میری بڑی بلیسنگ تھی کہ میری امی اس پروفیشن سے من سے لکے ہیں میری بہین میرا بھائی سنگنگ سے من سے لکھے ہیں میرا بھائی دانشو ہے وہ ٹیلنٹ مینجمنٹ بھی کرتا ہے میری بھی مینجمنٹ کافی کاموں کی وہی سمحال رہا ہوتا ہے سو ہم سب اس ہی فیل میں ہیں تو میری مجھے لگتا ہے یہ بڑا ایک بہت ہیلپ کیا مجھے اس چیز نے کہ میں اپنے کام کو فوکس کر کے اس کو نبھاسکوں اپنے کام کو اور مجھے یہ فکر نہیں ہوتی کہ مجھے سمجھانا ہے یا مجھے جواب دینا ہے کہ میں چار بجے کیوں آ رہی ہوں صبح کے ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ ہم ہمارے نا دن کی ٹائمنگز ہوتی ہیں نا رات کی تو it has been a great help کہ میری امی اسی پروپیشن سے ہیں اور مجھے اس کی وجہ سے بہت مدد دی ناشتہ کمرے میں ہی منگوا لیا بھائی دان شیاد کے ہمرا ناشتہ کیا موسیقی آپ ہوں بھارتی موسیقار اے آر رحمان ہوں یا پھر کامیڈین مسٹر بینز ہوں سب کی تاریخ پیدائش چھ جنوری ہے کیا آپ علم نجوم اور ستاروں پر یقین رکھتی ہیں مجھے جو کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو نیچر کے ٹریٹس ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کیونکہ پوری ایک سٹیڈی ہے سیاروں کی اور اس کو ڈسرگارڈ نہیں کیا جا سکتا کیا آپ ستاروں کی گردش کے بارے میں جانتی ہیں ستارے کیا کہتے ہیں آج کا دن کیسا گزرے گا نہیں میں ہفتہ کیسا گزرے گا مہینہ کیسا گزرے گا اس پہ بلیو نہیں کرتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو چیز انسان جس طرح سوچتا ہے وہ چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں تو اگر میں نے پڑھ لیا زولی ایک میں کہ آج کے ہفتہ اس ہفتے میں جو ہے وہ ایسا کچھ ہو جائے گا تو نہیں بھی ہونا ہوگا تو میں سوچ سوچ کے اس چیز کو اٹریکٹ کر لوں مجھے سا لگتا ہے تو ہفتہ کیسا رہے گا یہ تو نہیں دیکھتی ہے مہینہ کیسا رہے گا زوری ایک بط یہ بہت فیکٹ پہ بیسٹ ہے یہ نولیج ہے پوری ایک سٹیڈی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جیسے بہت ساری چیزیں کے چیزیں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہ چیزیں ہیں جیسے موڈی ہوتے ہیں بہت ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں تھوڑے سی مستیریز بھی ہوتے ہیں آم مسٹر بین میں بہت بڑی فان ان کی اور مجھے آپ سے پتہ چلا کہ 6 جنوری مجھے کبھی رجسٹر نے یہ بات بہت وہ بہت انتیلیجنگ انسان ہے ان کی ایکیو جو ہے وہ ہیر دن البرٹ اینسٹین ہے اور انجینیرنگ پڑی کومیڈین بننے سے پہلے اور خود انہوں نے وہ مستر بین شو جو ہے وہ پڑیوز کیا لکھا اور ایک ہی کریکٹر ہوتا ہے وہ پوری کانی لے کر چلتا ہے تو میں بہتا ایڈمائر کرتی اس چیز کو اور مجھے لگتا ہے جیسے آپ نے مجھ سے کہا کہ میں بہت سارے رولز پلے کرتی ہوں سنگنگ بھی کرتی ہوں ایکٹنگ بھی کرتی ہوں ٹانسنگ بھی کرتی ہوں ای تنگ کہ کیپریکارنز تھوڑے سے اس معاملے میں بلیسٹ ہوتے ہیں کہ وہ ہر فن مولا ہوتے ہیں کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ نظر لگتی ہے بلکل نظر لگتی ہے نظر لگتی ہے اور میں جب بھی گھر سے نکلتی ہوں یہ میرے ایک ہمیشہ سے روٹین ہے کہ میں ایتل کرسی پڑھ کے دروچھری پڑھ کے نکلتی ہوں اور پھوک لیتی ہوں اپنے گرد حسار بنا کر اور پھر میں یا آپ کو بھی کبھی نظر باد لگی نظر لگتی ہے کبھی اکسر بیمار پڑ جاتے ہیں مجھے چوٹیں بہت لگتی ہیں شوٹنگ کے دوران میری کوئی شوٹ مجھے نہیں یا آپ پڑتا ہے ایسی ہو جس میں میرے سر پہ چوٹنا لگی ہو یا ہاتھ پہ چوٹنا لگی ہو یا میں ٹرپ نہ کی ہوں تو اسے میں نظر ہی سمجھتی ہوں کہ جب سب کچھ اچھا اچھا جا رہا ہوتا ہے کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے لیکن نظر لگتی بھی ہے لیکن زندگی کا حصہ ہے آگے بڑھتے رہنا چاہیے بھوت پریت اور جنات پر یقین رکھتی ہیں نہیں مجھے ڈر نہیں لگتا بھوت پریت سے آلدو آئی بلیف کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے بٹ ان سے ہم انسان سے زیادہ کیا چیز خوفناک ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے لیکن چپکلی بغیرہ سو درتی ہوں گی چپکلی چوہے سے ہاں کوکروچ سے بہت ڈر لگتا ہے اڑنے والے کوکروچ سے کیونکہ وہ ایسا لگتا ہے آکے میرے اوپر نہ بیٹھ جائے چپکلی بغیرہ جو ہے وہ دیوار پہ رہتی ہے تو اس سے ڈر نہیں لگتا گھن آتی ہے بٹ ڈر جو لگتا ہے وہ کوکروچ سے لگتا ہے بچپن میں دبلی پتلی تھی شرمیلی تھی اب شوخ اور چنچل ہو گئی ہیں یہ تبدیلی کیسے آئی مجھے لگتا ہے میں ریورس میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں لوگ بچپن میں شرارتی ہوتے ہیں اور بڑے ہو کے تھوڑے سنجیدہ ہو جاتے ہیں میں بچپن میں بہت سنجیدہ تھی اور آہستہ آہستہ اپنی منہ شاہینیس پہ اوورکم کیا بہت میں وہ کیسے وہ ایسے کہ میں میں امیر بیٹھے ہوں میں کہیں بھی بیٹھے ہوتی ہوں میں بہت باتونی ویسے بھی نہیں ہوں میں بہت زیادہ امیر بیٹھے ہوں لوگوں کو کام کو میں ست پہ بھی میں شوٹنگ کر رہی ہوں تو میں میں سین کر کے کامرے میں بیٹھ گئی جا کہ ایسا نہیں ہے میں درکٹر کی چیر بے بیٹھے ہوں میں دیکھتے ہوں کہ لائٹ والا کیسے کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے کیسے کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں معجے پورا پروسیس بڑے پسند ہے اور آگے جا کے میں بیٹھے درکشن بھی کاری ہوں مجھے لگتا ہے کہ جو ہے وہ ابھی بھی لیکن مجھے لگتا ہے میں شرارتی نہیں ہوں اسی کی دھائی تک فلمی دنیا میں دوڑ رہتی تھی نمبر ون کون ریما میرا یا کوئی اور کیا ٹی وی کی دنیا میں بھی اور آج کی دنیا میں بھی یہ دوڑ ہے میرے لیے میری نظر میں میں خود اپنا کمپوٹیشن ہوں اگر میں یہ دیکھنے لگ جاؤں گی کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے اور اس کے بارے میں سوچوں گی تو شاید میں اپنے کام پر دھیان نہیں دے سکوں گی مجھے یہ چیز مہتر کرتی ہے کہ میں اپنے کل سے آج بہتر ہوں کیا مجھ میں کوئی امپروومنٹ آئی ہے کیا میں کچھ جو پروسس ہے جو لرننگ پروسس ہے اس میں میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو امپروو کرنے میں اپنے کرافت کو امپروو کرنے میں زیادہ مہنت کرتی ہوں بجائے اس کے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں اس میں دیکھوں سب اپنی جگہ بہت اچھے مہنت کرتے ہیں وہ دور تھوڑا سا مجھے لگتا ہے ایسا تھا جہاں پہ اس طرح کی کمپیٹیشن رہا اب بہت ہیلڈی کمپیٹیشن ہے اور سب سے زیادہ اگر آپ بہترین جواب دے سکتے ہیں وہ اپنے کام کے ذریعے دے سکتے ہیں اور میں نے ہمیشہ سے اپنے کام کو اپنا کالنگ کارڈ سمجھا ہے اور اسی پہ فوکس کیا ہے ماشاءاللہ خوبصورت ہیں اور آپ کو خوش شکل خواتین میں بھی کئی نمبر دیا جا چکے ہیں دنیا میں آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کامیابی میں آپ کی خوبصورتی کا کتنا ہاتھ ہے اور آپ کی اچھی اداکاری کا کتنا خوبصورتی ہے ایک بونس پوئنٹ سمجھ سکتے ہیں ہم اس کو کہ it does help بالکل لیکن خوبصورتی سب کچھ نہیں ہے ایسے بہت سارے خوبصورت چہرے ہیں لیکن اگر ٹیلنٹ نہ ہو اور اس ٹیلنٹ کو صحیح طرح سے کیپٹلائز نہ کیا جائے اس کو ماکسیمائز نہ کیا جائے تو پھر اس خوبصورتی کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے بہت نظر میں یہ بہت ماتر کرتا ہے کہ ٹیلنٹ ہونا بہت ضروری ہے اور ساتھ ساتھ مہنت اور لگن کیونکہ بہت سارے لوگ ٹیلنٹڈ بھی ہیں لیکن ان کا وہ ایتھک ورک ایتھک نہیں ہے تو ایسے بیوٹی بہت ٹیلنٹ اور ہارڈ ورک اور پرسیسٹنس کہ آپ مہنت کرتے رہیں لگے رہیں سیکھتے رہیں اور ایسے بہت کامیابی کہ اگر ریسپی سمجھ لیں تو وہ یہی ہوتی ہے آپ نے بہت چھوٹی عمر میں اداکاری شروع کر دی کیا اس وجہ سے تعلیم تو نہیں متاثر ہوئی نہیں میری امی نے جب میں نے کام شروع کیا as a child actor تو میری امی کو سب سے زیادہ یہی فکر تھی کہ پڑھائی نہیں چھوڑنی ہے تو میں نے بہت جب بچپن میں کام کیا تو بہت تھوڑے تھوڑے پروجیکٹس کیے سمر ویکیشنز میں کام کیا ہولیڈیز کے دوران کام کیا پھر میں نے اپنی آرٹس میں بیچلیز ڈگری لے کے پھر میں نے فول ٹائم کام شروع کیا اور اب ریسنٹلی کچھ سال پہلے کچھ سال سے مجھے پولیٹکس میں بہت انٹرسٹ ہو گیا تو میں اسے بھی as a subject I want to take کیا آپ سیاست میں آئیں گی انشاءاللہ کیا آپ پارلیمانی سیاست کریں گی یا پارٹی سیاست ارادہ ملک میں بہتری لانے کا ہے اب وہ پارلیمانی طریقے سے آتی ہے یا اپنی پارٹی بنا کے آتی ہے وہ پھر وقت بتائے گا آپ کی فلم پنجاب نہیں جاؤں گے کوئی کافی پذیرائی ملی یہ بتائیں کہ کراچی کی ایک لڑکی کو پنجاب کے کلچر سے جب واسطہ پڑا تو اس کو کیسا لگا میرے لیے ہر رول میں اس کے لئے بڑا ہومورک کرتی ہوں میں اس کے لئے پرپریشن کرتی ہوں میں اپنے ڈریکٹر سے ڈسکس کرتی ہوں میں چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں پنجاب نہیں جاؤں گی ہو یا لوڈ ویڈنگ ہو یا ایکٹر ان لوا جس میں ایک پارسی جرنلیس کا رول پلے کیا تھا میں نے اپنے لہجے پہ کام کیا میں نے اس کی لک پہ کام کیا لوڈ ویڈنگ کے لئے میں نے اپنی نورز پیرز کر رول کیا وہ پنجاب کی لڑکی کا رول تھا اس میں مجھے پنجابی accent بھی رکھنا تھا دائلیکٹ وہ مجھے ٹائم چاہیے ہوتا ہے اراؤنڈ ایک مہینہ پری پروڈکشن کی ٹائم تاکہ میں اپنے کیاریکٹر کو اچھی طرح سے اس میں رچ بس جاؤں اور یہ ریلی ہلپس کیونکہ پھر وہ جب کیاریکٹر بن کے سامنے آتا ہے تو لوگ بڑا اس کو بلیویبل بن جاتا ہے کہتے ہیں کیاریکٹر ایک لباس کی طرح ہوتا ہے یا آپ لباس کی طرح کیاریکٹر کو وڑتی ہیں یا وہ آپ کے اندر بھی رچ بس جاتا ہے اور پھر اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے سج بتاؤں تو لباس کی طرح پہنتی ہوں لیکن وہ کہیں نہ کہیں ہر کیاریکٹر کے جو جو کردار میں نے پلی کیا اس کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ میری پرسنیلٹی کا حصہ بن جاتے ہیں اور کیونکہ ایک آرٹس بہت ایموشنل بینگ ہے تو وہ چیزیں افیکٹ بھی بہت کرتی ہیں کافی عرصے تک وہ چیز رہتی ہے ساتھ لیکن پھر ظاہر ہے از ایکٹر میں نے یہ بھی اپنے آپ میں میں ہر روپ میں خود کو ڈھال لیتی ہوں اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتی ہوں تو کچھ ایلیمنٹس رہ جاتے ہیں لیکن پوری طرح سے میری اپنی پرسنیلٹی بہت سٹرونگ ہے تو وہ زیادہ انفلوینس نہیں ہوتی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جو اچھی اچھی چیزیں اچھے اچھے ایلیمنٹس ہیں اپنے کیاریکٹرز میں سے وہ اپنا لوں اور جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایموشنلی روح ہیں اس کیاریکٹر سے کبھی زندگی بھر نکل نہیں پاتا آپ کے ساتھ تو نہیں کبھی ایسا ہو نہیں میں نے کانشیس ایفرٹ کیا کہ میں جب کوئی کردار کروں کیونکہ یہ ہی ہوتا ہے چاہے آپ کسی ڈرامے میں یا فلم میں کوئی ایک کیاریکٹر کرتے ہیں اسی کے جیسے بہت سارے آپ کو روز آفر ہونے لگ جاتے ہیں تو میں نے میک شور کیا کہ میں پھر ایک اگر کوئی کیاریکٹر کر لیا ہے تو اس جیسا کیاریکٹر اگلا نہ ہو کیونکہ منوٹنی مجھے بالکل نہیں پسند میں خود بہت جلدی بور ہو جاتی ہوں اور اگر مجھے کیاریکٹرز کرنی ہے تو اتنے سارے کیاریکٹرز میں سے میں ریپیٹ کرنے کا کوئی سنس نہیں بنتا مجھے بھی از ایکٹر جو چیز چیز چیلنج کرتی ہے جو کیاریکٹر مجھے چیلنج کرتا ہے میں وہ کرتی ہوں اس کے لئے ضروری ہے کہ میں ہر دفع کچھ نیا کروں اور آڈینسز بھی اسی لئے میرے کام کو پسند کرتے ہیں یا میرے پروجیکٹ کا انتظار کرتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ کچھ نیا ہوگا پچھلے سے جو اگلا پروجیکٹ ہوگا وہ کچھ ڈیفرنٹ ہوگا اور ای تنک کہ ایک آرٹیس کی گروہد کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے ورنہ آپ ایک جگہ پسکے رہ جاتے ہیں اور اس کی ٹائپ کاسٹ ہو جاتے ہیں اس چیز سے میں نے ہمیشہ خود کو دور رکھتا ہے فلموں اور ڈراموں کا معافضہ پاکستان میں کیا دنیا کے مقابلے میں ٹھیک ہے یا کم ہے ابھی بہت مجھے نہیں پتا کہ بولی وڈ میں لوگ ظاہر ہے بڑی پروڈکشن ہوتی ہے تو پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں ہمارے حساب سے جو معافضہ ہے مجھے لگتا ہے کہ اچھا خاصہ ہے آپ کو آج تک سب سے زیادہ معافضہ کتنا ملا یہ تو میں نہیں بتا سکتی ہمدالہ تو بتا سکتی کمرشلز پہ پیسے ملتے ہیں اچھے ڈراموں اور فلموں میں اتنے پیسے نہیں ملتے لیکن کمرشلز کے اچھے بجٹ ہوتے ہیں اور اس میں اچھے پیسے ملتے ہیں حسین ہیں خوبصورت ہیں شورت بھی ہے بہت سے لوگ ٹرائیاں تو مارتے ہوں گے میرے کیس میں اس بجے سے شاید لوگ تھوڑے سے انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں اور ٹرائیاں میں سچ پتا ہوں تو لوگ دڑتے ہیں مجھ سے اور ٹرائیاں نہیں مارتے اتنے ایل بیری آنسٹ ایل اس سچ کسی نے کوئی ٹرائے نہیں ماری شاید میری پرسنیلیٹی ایسی ہے کہ لوگ تھوڑے سے انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں انسیکیور ہو جاتے ہیں گھبراتے ہیں تو کیا آپ لوگوں کو ڈرا دیتی ہیں میں تو کچھ بھی نہیں کرتی شاید میری پرسنیلیٹی ایسی ہے کہ لوگ روب میں آتے ہیں اور بات کرنے سے گھبراتے ہیں اور کچھ بولتے ہیں تو بہت سوچ کے بولتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے خواتین کی خوبصورتی میں تو آپ بہت آگے ہیں مردوں میں کیسی خوبصورتی آپ کو اچھی لگتی ہے مجھے لگتا ہے مرد کا خوبصورتی سے اتنا کوئی تعلق نہیں ہے اپیرنس وائز گوڈ لوکس اتنا میٹر نہیں کرتے میرے خیال میں میری نظر میں پرسنیلیٹی بہت میٹر کرتی ہے نائس پرسنیلیٹی سے کیا مراد ہے میری نظر میں بہت کم چیزیں ہیں جو بہت ویلیو رکھتی ہیں جیسے کہ پرسنیلیٹی میں یہ ہے کہ کائنڈ ہو کلچرڈ ہو سنس او یومر اچھا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ میری اپنی پرسنیلیٹی تھوڑی سی سنجیدہ کسیم کی اوم ہے تو مجھے لگتا ہے to balance that I need somebody جو مجھے ہساتا رہے ہر وقت اور کائنڈ ہونا بہت ضروری ہے تو کیا آپ کو دراز کد گورا رنگ یا خاص طرح کا کوئی ٹائپ پسند نہیں ہے نہیں رنگت ماتر نہیں کرتی لکس ماتر نہیں کرتے دل کوپسورت ہونا چاہیے سول کوپسورت ہونا چاہیے I think that's what matters آپ کو رومانٹک لوگ پسند ہیں یا بہت زیادہ پریکٹیکل میں خود بہت پریکٹیکل ہوں اور بہت ریالسٹک ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو balance کرنے کے لیے I think مجھے جو بھی میرا جیوان ساتھی ہو اس کا رومانٹک ہونا ضروری ہے to fill that gap آپ کا کبھی کسی پر کرش رہا ہے سب سے میجر کرش مجھے لیونارڈو ڈیکیپریو پہ تھا بھی اور اب بھی ہے تو کیا پاکستان میں کوئی ایسا خوش قسمت نہیں ہے پاکستان میں ابھی تک کوئی ایسا ملا نہیں جو جس کو دیکھ کے دل میں کچھ گھنٹی بجے لیکن اگر لیونارڈو ڈیکیپریو اس وقت جیو دیکھ رہے ہیں اور ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو اگر آپ برات لے کے آنا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں شادی کی آفریں تو آئی ہوں گی جی شادی کی آفریں آئی اور آتی ہیں بٹ کیونکہ میں نے میرے لیے شادی مجھے لگتا ہے اور یہ لگنے کی بات نہیں ہے یہ ایک فیکٹ ہے کہ شادی ایک بہت بڑی زمیداری ہے اور شادی صرف دو لوگ کا نہیں دو خاندانوں کا ملن ہوتا ہے تو اس میں میں اگر میرے کچھ گولز ہیں کچھ ایمبیشنز ہیں کچھ میں نے سوچا ہوئے اپنے کریئر کے لیے میں دونوں کو ساتھ لے کے مجھے لگتا ہے میرے لیے مشکل ہوگی کام ہمیشہ سے پراریٹی رہا ہے اور اس وقت جو کچھ سوچا ہے تو شادی کے آفریں آتی ہیں بٹ اس وقت فلحال میں اس مینٹلی اس زون میں نہیں ہوں کہ میں شادی کو ٹائم دے سپ ہوں گی اور میں کیونکہ پرفیکشنلس تو تو میں شادی جیسی رشتے کو تو میں بہت بھرپور طریقے سے نبانا چاہوں گی اس رول کو شاید میں توڑے ٹائم کے لیے بریک بھی لوں اپنے کریئر سے لیکن اس وقت وہ بریک میں لی نہیں سکتی کیونکہ میں بہت کچھ سوچا ہوا ہے بہت سائی چیزیں اس میں میں کام کرے ہوں لیکن اس دوران اگر کوئی ایسا ایسا کوئی انسان مجھے ملتا ہے جو مجھے لگے کہ جو میری زندگی میں ویلیو ایڈ کرے جو مجھے سپورٹ کرے میرے کام میں میرے خوابوں کو پورا کرنے جو کہے کہ ہاں جاؤ جو کرنا ہے کرو اپنے گولز کو اچیف کرو کوئی ایسا ہو جو کمبیٹیبل ہو جو میرے کام کی نویت کو سمجھ سکے جو کہ تھوڑا مشکل ہے فاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسا کوئی انسان ہے جو مجھے ملے گا اور میں کام بھی کر رہی ہوں گے تو شاید میں شادی کے ڈیسیجن لے لوں لیکن فلحال میرے خیال سے شادی بہت بڑی زمیداری ہے اور میں جس ٹریک پر اس وقت چل رہی ہوں اس کام میں شادی یا تو میں کسی کوئی ایک چیز سفر کرے گی یا تو کام یا شادی کسی نہ کسی کو تو امید دلائیں آپ کا مسٹر رائٹ مین جو ہے وہ کیسا ہوگا کچھ خاکہ تو بیان کریں میرے خیال سے کوئی ایسا ہی انسان ہو جو فانانچلی سٹیبل ہو کتنا سٹیبل ہو مجھ سے تو زیادہ ہی کماتا ہو کیونکہ میں خود بہت انڈیپینڈنٹ ہوں اور مجھے عادت ہے میں اپنا کام ہر چیز خود کرتی ہوں اپنی جو مجھے چاہیے ہوتا ہے اپنے لیے وہ میں خود ماشاءاللہ الحمدللہ امکیپبل اناف تو مجھے لگتا ہے کہ فانانچلی تو نہیں لیکن اگر اموشنل اور منٹل مجھے کوئی ایسی خاکہ جواب کہہ رہے ہیں تو جو ان گیپس کو فیل کر سکے I think وہ چیز میرے لیے مانٹر کرتی ہے پولو کلب آئی گھوڑوں کو پیار کیا ننگے پاؤں پارک میں باگ کی آپ کو نیچر سے کتنا لگاؤ ہے سبزے سے جانوروں سے مجھے نیچر سے بہت لگاؤ ہے اور بچپن سے ہی مجھے جانوروں پرندوں نیچر بہت زیادہ پسند بھی ہے خوش بھی ہوتی ہوں تھندک بھی محسوس ہوتی ہے دل کو اور سپیشلی کراچی سے تعلق تو کراچی میں اتنا زیادہ ہمیں گرینری وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملتی جتنی اس کمپیر تو لہور یا اسلام آباد تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی میں لہور آؤں تو کوئی نہ کوئی سرے کی ٹرپ ہو جس میں میں تھوڑا سا ریلیکس کروں میدیٹیشن کروں برد کی آواز کو سنو سکون سے بیٹھ کے تو بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو رنگ کون سے پسند ہے میرا سب سے فیوریٹ کلر میرا سب سے فیوریٹ کلر وائٹ ہے اچھا لیکن بلیک بھی مجھے پسند ہے اور کھتے ہیں میرے ایک درامی کا دعالوگ تھا دل لگی کا کہ سیاہ رنگ بہت وفادار ہوتا ہے کیونکہ اس پر کوئی اور بہت صارے گری کے نیخلق بھی بہت صارے گری کے شید ہیں بلکل بہت صارے گری کے شید ہیں بہت صارے گری کے شید ہیں اور اسی کی وجہ سے زندگی خوبصورت بنتی ہے کہ اگر آپ آپ you know there has to be شیدز اف غیر پور شو اور آپ کو موسم کون سا پسند ہے میں کیونکہ سردیوں کی پیدائیشン مجھے بہت مزی آتا ہے سردی میں ایک تو مود اچھا رہتا ہے مجھے لیئرز پہننے کا بڑا شوق ہے تو سردی میں جو ہے وہ ہمیں ذرا you know you can dress up nicely بال اچھے رہتے ہیں skin بڑی اچھی رہتے ہیں اور کراچی میں تھی سردی پڑتی نہیں ہے تو جتنی بھی سردی ہوتی ہے اس میں ہم اپنی ساری جیکٹیں وغیرہ سب نکال لیتے ہیں چاہیے ایک ہفتے کے لیے پہنے لیکن ہم وہ ڈرس اپ کرتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے بٹ سردی کا موسم دنیا میں کہیں بھی ہو مجھے بہت مزہ آتا ہے لیکن میری نانی ہمیشہ کہتی تھی کہ موسم کوئی بھی ہو دل کا موسم جب خوشگوار ہوتا ہے تو کوئی بھی موسم ہو وہ اچھا لگتا ہے دنیا میں کہاں کہاں گومی ہے کون سی جگہ سب سے اچھی لگی جپان ترکی تھائلن ملیشیا امریکا یوکی اسلو نورویہ برلین جرمنی یوورپیان کنٹریز بھی گھومی بہت زیادہ یورپ نہیں دیکھا لیکن امریکا اور یوکی کافی زیادہ ایکسٹنسیو لی ابھی پچھلے دنوں آپ نادرن ایریاز بھی گئی ہوئی تھی بہت خوبصورت بہت خوبصورت سکردو گئے ہم ایک شوٹ کے لیے بہت چھوٹی تھی دو تین دن کا کام تھا بہت چھوٹی تھی میں تو حیران رہ گئی جو خوبصورتی ہے ہمارے ملک میں اور جتنا جتنا بھی اس کو پروموٹ کیا جائے یا دکھایا جائے وہ کام ہے ای تینک دنیا سے لوگوں کو آکر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا کیا خزانے ہیں کیا میکنیفیسنٹ بیوٹی ہے پاکستان کی اور کوویٹ کی اگر تھوڑی بہت کوئی پوزیٹیو چیز اگر دیکھی جائیں تو اس میں سب سے زیادہ پوزیٹیو بات یہ رہی ہے کہ جو لوگ زیادہ تر پریفر کرتے تھے کہ وہ باہر ٹرایول کریں چھٹیوں میں جب ٹائم ملتا ہے تو اب ایک نئی ٹرم آگئی ہے سٹے کیشن تو لوگ اپنے ملک میں جا رہے ہیں دیکھنے ملک میں سٹے کر رہے ہیں اور سٹے کر رہے ہیں بلکل سٹے وکیشن سٹے وکیشن اور اس کی وجہ سے بڑا زبدست ہے کہ ہم سب اپنے ملک کی جو بیوٹی اس کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو کیا زیادہ ایکسائٹ کرتا ہے پہاڑ دریا بارش بارش گرینری پہاڑ بھی لیکن ای تنک سب سے اچھی بات یہ تھی سکر دوں میں کہ یہ سب کچھ وہاں ایک ہی جگہ پر موجود تھا اور کہتے نا کہ جو چیز قریب ہوتی اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی تو یہی رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ کے اپنی چیزوں کو ہم نہیں ایکسپلور کر پاتے یا دیکھتے باتے ہیں کہتے ہیں grass is greener on the other side but grass is actually greener on this side ہمارے ملک کے ساتھ ڈیزائنر فائضہ سکلین کے آؤٹکٹ پہنچی بیوش حیات کی ڈیزائنر ہیں انہیں کون سے رنگ سوٹ کرتے ہیں اور کیا پہننا اچھا لگتا ہے مہویش کو پیسٹل کلر سوٹ کرتے ہیں اور شیئے ہی اس پرسنالیٹی ایک بہت گریسفل سین کی پرسنالیٹی ہے سو اس حساب سے ای فیل کہ بکرس شیئی سٹائلیش ای لفہ سٹائل سو ای فیل کن کو لائٹ کلر پیسٹل وائی کریمش اس طرح کے کلر سوٹ ساڑی شلوار کمیز کیا آپ سجیسٹ کرتی ہیں کہ کیا پہنے جو بھی پہنتی ہیں بہت اچھے سے کری کرتی ہیں ای تنک آپ میں سٹائل ہونا چاہیے اگر آپ میں سٹائل ہوتا ہے آپ کوئی بھی لباس ہو چاہے اسٹر نوار ویسٹر نوار بہت اچھے سے اس کو کری کرتے ہیں فائدہ سکلین نے اپنی نئی کولیکشن دکھائی موسیقی